کہ لوگوں قرآن کے ساتھ مبستہ ہو جاؤ اگر عزت چاہتے ہو عزت چاہتے ہو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا اور اگر قرآن کے ساتھ نہیں جڑو گے پھر زلیل تر زلیل سے زلیل تر ہوتے چلے جاؤ پھر زلت کی زندگی بسر کرنی ہوگی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کتنے پیار کا خطاب ہے پروردگار کاش کہ ہم عربی زبان سمجھتے ہوتے کہ کتنے پیار کا خطاب ہے یہ جی چاہتا ہے بار بار آدمی اس کو پڑھتا رہے اللہ پیار سے سمجھا رہا اور پھر کہہ رہا ہے فائی نہ تذہبون لوگوں میں تمہیں اتنے پیار سے سمجھا رہا ہوں تم پھر بھی سمجھ نہیں رہے ہو فائی نہ تذہبون تم کہاں جا رہے ہو فائی نہ تذہبون کدھر جا رہے ہو کس طرح بھاگے جا رہے ہو اللہ کو اللہ کے نبی کو اللہ کے کلام کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو فائی نہ تذہبون کون سا راستہ تم اختیار کر رہے ہو آؤ اللہ کے کلام کی طرف اس کے ساتھ جڑ جاؤ اس کے اپنی زندگی گزارنے کا ذابطہ حیات بنالو اور جو بھی کام کر رہے ہو اس سے پوچھ پوچھ کر کرو قرآن پاک کو اپناو اس کو اختیار کرو اس کو پڑھو اس کو سیکھو اس پر عمل کرو اور دوسروں تک اس کو پہنچاؤ یہ ہے تمہارا کام فائی نہ تضاون تم کہاں بھٹک رہے ہو کہاں جا رہے ہو کتنے پیار کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا تھا جو قرآن کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن آج یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے کیوں؟ اس لئے کہ آج ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے آج ہم قرآن سے دور ہو لیں خود اپنا جائزہ لیں ہم کتنا ٹائم کتنا وقت قرآن کو دے رہے ہیں کتنا ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کتنا اس کا جو حق ہے ہم پر اس کو ہم ادا کر رہے ہیں ہر آدمی اگر جائزہ لے گا تو کچھ بھی نہیں نکلے گا اگر زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہم کر رہے ہیں قرآن کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں خود بھی سیکھنے رہے ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں قرآن سے یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ نے ان کے لئے کہا تھا لیکن آج یہ بات کس پر صادق آ رہی ہے مجھ پر اور آپ پر صادق آ رہی ہے میرے ایمانی بھائیو قرآن کا حق ہے ہمارے ذمہ اس کو ادا کرنا نازم ہے اگر ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی اس وقت کیسے حاضری ہوگی اس کو بھی قرآن نے بیان کر دی سورہ طوحہ میں ہے من اعرض ان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرَتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَةٌ سَا من اعرض ان ذکری جو میری اس نصیحت سے اس قرآن سے اعراض کرے گا اس سے دور بھاگے گا اس کے قریب نہیں آئے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا سب سے پہلی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی کا سکون میں چھنگو گا اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا چین نہیں ہوگا ہفت اقلام کی دولت اس کے پاس آجائے دنیا کی دولت قارون کا خزانہ اس کو مل جائے لیکن سکون اور چین نہیں ہوگا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا یہ کہہ گا ہے میرے ایک پروردگار آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تو دیکھتا تھا میری تو آنکھیں تھی آج یہاں آنکھیں نہیں ہے دیکھنی پا رہا ہوں ایسا کیوں اٹھایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ جواب دیں گے قَذَالِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَا اسی طرح تیرے پاس میری آیات آتی تھی فَنَسِيطَهَا تو ان کو بھول گیا تھا تو نے قرآن کو نہیں اختیار کیا تھا قرآن کو اپنایا نہیں تھا قرآن کے قریب نہیں آیا تھا اس سے دور بھاگتا تھا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو زلدت کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کی سب سے اہم وجہ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اِنَّ اللَّهِ يَرْفَعُ بِهَادِ الْكِتَابِ اَقْوَامَ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کچھوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھوں کو بستیوں کے اندر ڈال دیتا ہے جو اس کو اپناتے ہیں ان کو اللہ بلند کرتا ہے اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ زلید اور رسوا کر دیتا ہے میرے استاذ محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہو اللہ ان کے قبر پر کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے پوری زندگی اللہ کے قرآن ہی کو بیان کیا اور یہی ان کی ترب تھی کہ کسی طریقے سے قرآن کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں جڑ جائیں اور آخری وقت میں جو نصیحتیں کی ہیں ان میں بھی یہی نصیحت تھی کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جڑا جائیں مجھے آخری بیان کرنے کے لیے جو حضرت نے بتایا وہ یہی کہ لوگوں کے سامنے عظمت ہے قرآن پر بیان کرنا اور لوگوں سے یہ کہنا کہ لوگوں اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن پناو قرآن کے علاوہ کوئی دولت قرآن جیسی کوئی دولت نہیں ہے یہی ساتھ جانے والی دولت ہے یہی ساتھ جانے والی جاتے جاتے بھی یہ کہہ کر یہ ہے یہ نصیحت کر کے یہ ہے اس لئے میرے ایمانی بھائیو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں ہم جڑ جائیں قرآن کو اپنائیں اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں ورنہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہ ہو رہا فائی نہ تضابون تم کہاں جا رہے ہو کدھر بھٹک رہے ہو کس طرف جا رہے ہو جہنم کے راستے پر چل رہے ہو چھوڑو اس راستے کو آجو جنت والے راستے پر انہوہ الا زکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر زکر للعالمین دنیا جہان والوں کے لئے یہ نصیحت ہے جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس آواز کو آگے پہنچائیں دوسروں تک پہنچائیں اس آواز کو کہ لوگو قرآن کے ساتھ مبستہ ہو جاؤ اگر عزت چاہتے ہو عزت چاہتے ہو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا اور اگر قرآن کے ساتھ نہیں جڑو گے پھر زلیل تر زلیل سے زلیل تر ہوتے چلے جاؤ پھر زلیلت کی زندگی بسر کرنی ہوگی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے جب سے ہم نے قرآن کو اپنی عدالتوں سے نکالا اپنی تجارت کی منڈیوں سے نکال دیا قرآن کو اپنے گھروں سے نکال دیا اور صرف مسجد میں اس کو ہم نے رکھ دیا کہ مسجد میں ہے بس قرآن باہر قرآن ہے ہی نہیں تو تب سے ہم زلیلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہر جگہ ہمارے ساتھ قرآن ہونا چاہیے یعنی قرآن کے احکامات ہونے چاہیے ہماری تجارت ہو قرآن کے مطابق ہماری ملازمت ہو قرآن کے مطابق ہمارے گھر کا رہن سہن ہو قرآن کے مطابق ہمارے شادی بیعہ اور دوسرے جتنے بھی کام ہو سب کے سب کس کے مطابق ہونے چاہیے قرآن کے مطابق اگر قرآن ہماری عدالتیں ہوں قرآن کے مطابق اگر یہ سارے کام قرآن کے مطابق کریں گے تو عزت پائیں گے ورنہ پھر زلیل ہی ہونا پڑے گا اور زلط ہی زلط کو دیکھنا پڑے گا اِن ہوا اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ قرآن مگر دنیا جہان والوں کے لئے نصیحت یہ سر مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ سب کی کتاب ہے یا ایوہ الناس اے پوری دنیا کے انسانوں قَدْ جَادْكُمْ مُعِدَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آگیا ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور پارسیوں اور جینیوں اور ہندووں اور سکھوں سب کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ گیا ہے اب کامیابی اسی میں ہے اس کے علاوہ کہیں کامیابی مننے والی نہیں ہے انہو اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر دنیا جہانوالوں کے لئے نصیحت نامہ